استعمال کے ورز آج ہم فوڈ شاپ کے اندر کلوننگ کے حوالے سے کلاس آگے بڑھا رہے ہیں کہ کلوننگ کس طریقے سے کام کرتا ہے ایک بلکل الگ ڈائمنچنٹس ہم دیکھ رہے ہیں کلوننگ کے حوالے سے کہ کلوننگ کو ہم کیسے اس پر یوز کر سکتے ہیں یا یوں کہہ لیں کہ استعمال کر سکتے ہیں آپ تمہارے سے ریکھوستی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں واتس اپ گروپ میں شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے جائے وہ آپ دیکھ سکے تو میں آپ کو یہاں سے لے آتا ہوں فوڈو شاپ کی سکرین پہ یہاں پر ہمیں ایک ایمیج لے کر آئیں گے فائل اوپن ٹھیک ہے کوئی سی بھی ایمیج لے سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ میرے پاس جو ہے ایش ڈی ایمیجز ہیں ایش ڈی ایمیجز میں سے ٹھیک ہے کوئی سی بھی ایمیج میں اچھی سی لے لکھا ہوں جیسے کہ اب جیسے یہ ایمیج لیم ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سیمپل سی ایمیج ہے ایک آسان سی چیز بتا رہا میں آپ کو میں بھی یہ آپ کو بہت جلدی کام کر کے دے جیسے یہ ایمیج ہے آپ سے کہا گیا کہ یہ دونوں کو اٹھا دینا ایسی ایمیج میں سے بڑا مشکل لگ رہا ہے کام تو گھان سپوس کو ریپیر کرنا میں اس کی دو کوپیاں لے لیتا ہوں ایک کنٹرول جے کر کے ایک اور کوپی لے رہا ہوں ٹھیک ہے صرف سمجھانے کے لیے بیفور اور آفر دکھانے کے لیے یہاں میرے پاس ہے لاسو ٹول ٹھیک ہے لاسو ٹول موجود ہے میں سیلیکشنز کی کیل بنا دیتا ہوں تھوڑی بڑی سی تھوڑی سا ایریا جہاں بجھ چھوڑ دیا ہے میں نے تاکہ وہ کلوننگ کرے تو آپ کو آٹومیٹکلی کلوننگ کریں وہاں سے یہ آٹو کلونر کہہ رہا تھا یہ ابھی جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ ایسے ٹیکنک ہے اس کو ہم کہتے ہیں آٹو کلونر تو اپنے پین پیپر ریڈی رکھو چھوڑے میں جب نکھوا ہوں دوبارہ ریپیٹنی کروں ہوں بہت ساری چیزیں بتانی ہیں اس لئے باتا رہا ہوں آٹو کلونر کہہ رہا تھا لیکن ایکچن میں یہ کیا کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ایرد گرد کے بیگراؤن سے کلوننگ کرتے ہوئے اس کو پوری طرح سے خود ہی کلون کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں کانٹنٹ آوائر کانٹنٹ آوائر سے مطلب کہ وہ فوڈش آپ جانتا ہے کہ اس کے ایرد گرد کیا انوائرمنٹ ہے اور اندر کیا چیز میسنگ ہے آپ فرض کریں کہ یہ دونوں چلے جاتے ہیں اگر اس باغ میں سے چلے جاتے ہیں تو آپ سوچیں کی تصویر میں کیا چیز دکھے گی آپ کو پیچھے کا گھانس کرسے دکھے گا آپ کو نیچے کی زمین کا گھانس کرسے دکھے گا یہ جاڑیاں دکھیں گی بیلڈنگ بھی بھی دکھیں لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ یہ کانٹنٹ آوائر کیا کرتا ہے کوشش پوری کرتا ہے کہ اس کو ریپلیس کر دے کلوننگ کر دے جب نورمالی ابھی تک ہم یہی دیکھ رہے تھے نا کلوننگ خود کر رہے تھے میں اس پر بھی آنگا کہ خود سے کیسے کرنا ہے لیکن آپ کے لئے کہ یہ چیز میں آپ کو پتاؤ کانٹنٹ آوائر کیسے کرتے ہیں تو یہ سیلیکشن آپ کو دیکھ رہا ہے میں نے لاسو ٹول کے منزل سے بلائی ہے اب آپ کے مرضی آپ اس کے اندر سے مینگنیٹک لاسو بھی یوز کر سکتے ہیں پولیگرار لاسو بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے سیلیکشن بنانے کے بعد اب اس کے اندر ایک اپشن ہے جو میں آپ کو دونوں طریقے سے بتا رہا ہوں ایڈٹ ایڈٹ پہ جا کے فل ٹھیک ہے اگر یہ بلیک نہیں آ رہا تو سمجھ جانا کہ کوئی گربڑ دی ہے یا تو ہم نے سیلیکشن بنائی نہیں ہے اسی وجہ سے ہو رہا ہے فل پہ جیسے آپ کلک کرو گے ایک ونڈو آ جائے گے آپ کے پاس اس کے اندر جو کانٹنٹس کا اپشن ہے یا کچھ اور آ رہا ہوگا زیادہ طرق کے پاس یہ چیز آئی نہیں رہی ہوتی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سیلیکشن بنائی نہیں ہے جب آپ سیلیکشن بناؤ گئے تو یہ اپشن آپ کو دیکھے گا اس کے اندر موجود ہوگا کانٹنٹ آگا ہے اور اگر گری میں دیکھ رہا ہے سمجھ جاؤ کہ آپ نے سیلیکشن نہیں بنائی بلیک میں دیکھ رہا ہے میرز کام کرے گا تو کانٹنٹ آگا لیکن اوکے تو کروں گا لیکن میں آپ کو ایک شورٹ کٹ بھی بتا دوں اس کا شورٹ کٹ ہے شیفٹ اے فائیف شیفٹ اے فائیف فنکشن گیٹھ گیا فنکشن کی اے فائیف ہے اے ف لیکھ کے فائیف بھی دبانے آجے آجے بڑا آجے آپ کو اس طرح آجو آجے آپ کو چیئر کب ہو تو شیفٹ اے فائیف بلکل شیفٹ اے فائیف ایک دفعہ اور بتانے سمام کو تو شیفٹ دبا کے رکھنے اے فائیف دبانے آپ نے یہ آگیا آپ کے پاس فل کا اوپشن اور لانگ ٹرم میں تو بتا چکا ہوں کہ کیسے آپ نے لمبے طریقے سے یہ اوپشن لینا ہے شورٹ کٹ بتا چکا ہوں اب کانٹینٹ آگ لے جیسے آپ اوکے کریں گے اب دیکھیں میں اوکے کر رہا ہوں ایوپ چنے ڈی اوکے کر رہا ہوں اور آپ دیکھیں کہ یہ ایک منٹ کے اندر اندر جا ہے کوشش پوری کرے گا اس کو فل کرنے کی آپ نے دیکھا کافی اتھک بہتر کر دیا کانٹرول ڈ کرتا ہے سیلیکشن آف لیکن کچھ اگر بڑ بھی کر گیا دیکھیں جیسے یہ ایری ہے یہاں وہ باب نہیں بنی جو کہ ہونی چاہیئی تھی ایک دفعہ ہر شفٹ اپ فائیف کر کے دیکھتے انٹر تبا دیا ہم نے کافی بہتر کر دیا کافی بہتر کر دیا اور کچھ ایریاس کو آپ کے الگ سے بھی جب ہو چاہاں آپ کو ڈاؤڈ ہو کہ کچھ بلر وغیرہ نظر آ رہا ہے وہاں پہ تو کافی اتھک آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کانٹرول ڈ تو آپ کو دیکھ رہے ہیں شیڈو بھی تھوڑا رہ گیا گئی گئی شفٹ اپ فائیف چار سے پانچ پروسس کے اندر اگر آپ یہی چیز بار بار لگاؤ گے تو میں بھی وہ کافی اتھک بہتر کر دیا جیسے ہو گیا کافی اتھک اس نے بہتر کر دیا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھیں پتہ نہیں چل لگیا جاڑیا نہیں تھی درک نہیں تھی اسے خود ہی نے لگا دیا تو یہ کانٹنٹ آمین کا اوپشن ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے آگے چل کے بہت کام آ سکتا آپ دیکھ لیں بیفور دیکھ لیں آفٹر دیکھ لیں آرہے گا سنگ بیفور آفٹر اس طریقے سے یہ ریموو کر دے گا اور کافی اتھک کلیر کر دے گا آپ کے آبجیکٹ کو اگر آپ کو فرس کرے کو تصویر لگا نہیں تھی آگے کوئی لوگ آگے تو لوگ کو کیسے اٹھانا آپ کو پتا چلے گیا کہ آسانی سے اٹھا سکتے اب یہی چیز میں آپ کو لبے طریقے سے کر کے دکھاتا یہ ایمیج میں اوپر لے لیے نیچے والی ایمیج آپ جانتے ہیں کہ یہ کلون ہوئی بھی ہے ٹھیک ہے نا اوپر میں کلونگ خود سے کروں یہ مینیول کلونگ کر کے دکھا رہا آپ کو اچھا اب یہ ایک اور طریقہ بھی ہے لیکن میں پریفر نہیں کروں آپ یہ کریں اس کے اندر پیچ کا اوپشن ہے پیچ ٹون پیچ ٹون کیا کرتا ہے جیسے اس کے اوپر بھی آپ اس طرح ستریکشن ہی بنا دیں جیسے ابھی تک بنائیا تھا جب آپ ماؤس اندر کی طرف لے جاؤ گے سب کو دیکھ رہا ہے نا ماؤس اندر کی طرف لے جاؤ گے اور جیسی آپ لیفٹ ماؤس سے کھیچو گے تو یہ دیکھیں تصویر ہی بھی نظر آئے گی آپ نے خالی صاف ستری جگہ پہ اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ کوشش کریں صاف سترہ زیادہ ایریہ میں آ رہا ہوں کافی اچھا بلینڈ کرنے کی کوشش کرے گئی ہے میں زمین کو زمین سے میچ کر رہا ہوں تاکہ زمین ٹوٹی بھی نظر نہ آئے اور کافی بہتر کر دیا اس سے پہلے سے کافی بہتر کر دیا لیکن یہ مینولی آپ کرنا چاہے تو بہتر سکتے ہیں اگر آپ کو مینولی اس کو کرنا ہے تو دو تین قسطوں کے اندر آپ کو میبی وہ اچھا ریزنٹ مل جائے جو آپ چاہ رہے تھے تو اب ہمیں کچھ اس قسم ریزنٹ ملائے آپ دونوں کا فرق آپ دیکھ سکتے پہلے جو ہم نے کلونی کی تھی وہ ایسا ہے دوسری کلونی ہم نے کی اچھا آپ وہ ایمیج تو چلی کہ میں دوبارہ ریوارڈ کرتا فائل میں جا کے ریوارڈ ریوارڈ کیا کرنا ہے اس ایمیج کو دوبارہ لکر آگیا وہ پرانا کلونی چلا گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب ہم تھوڑا مینول کلونی کی طرح آتے مینولی کس طرح کلونی آپ کر سکتے ٹھیک ہے نا آپ دیکھیں جیسے کلون سٹم میں نے آپ کو بتایا تھا لازت ٹھیک ہے جیسے کلون سٹم اگر آپ کرتے سب جیسی فلاور دکھ رہا سب کو پرپل کللر کا آلٹر کرکی یہاں سے اڑھایا یہاں لگا دیا تو فلاور گائب ہو گیا ہے نا یہ آپ سب کو پتا ہے نہیں پتا آپ پتا چلیا کہ کس طرح ترکے اس کو یوس کر سکتے ٹھیک ہے یا اس کے بال ہیں تو یہاں آپ نے بالوں کو لمبا کر دی تھوڑا سائز میں ہے نا یہاں سے بال اڑھا ہے یہاں رگا دیا بال اور لمبے ہو گئے جس میں یہ بھی آئیڈیا کس طرح کیا جا سکتا تو یہ تو کلونی آپ کو آتی ہے جو آپ نورملی کر چکے اب جو ہم دیکھتے کہ کیسے ہم جو اس کو اس کی بھی چلے میں کپی لے تا کنٹرول ج لیئر کی میں کپی لیا کنٹرول ج ہی دبا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں کس طرح کلونی کروں گا یہاں سے میں لیا کلون چیم تھوڑا بڑھا کرتا ٹھیک ہے چھوٹے پرش میں اور اچھا جر ملے گا میں اس کو یہاں چکے آرہا مجھے شیڈو بھی چھپا نہیں میں بلکل یہاں سے اٹھا رہا تاکہ کافی بلکہ یہ کراس میں تھوڑا سب آگیا تھوڑا اندر کی در سے اٹھا آیا میں نے شیڈو کو چھپا دیا ٹھیک ہے تاکہ بات نہیں گڑھ بڑھ کریں اور اب یہاں سے اٹھا لیں ساف ستری جگہ سے بعد میں اس کی فائنل ٹچنگ بھی دوں اب یہ اٹھا میں لگانے شروع کیا زمین کو میچ کر رہا زمین اوپر نیشی ہو رہی ہے زمین سے لائن ٹو لائن ملا کر آپ نے کلون کر لیں یہ اٹھا تو لیا لیکن زمین آپ کو دکھ زمین کی اوپر ہی رٹنا اور اس کو کلون کرنا شروع کر دی نا یہاں سے اٹھا یہی پہ لگانے شروع کر دیا کچھ جگہ پہ گڑ بڑ ہے وہ صحیح کرتے ctrl z ایک اور دفعہ تھوڑا پیچھے سے تھوڑا پیچھے زیادہ نہیں سب کو آرہ سمج میں ctrl چھوٹے بریش سے اور اچھا ریزر ملے گا تھوڑا بریش کرلی بریکٹ سب کو پتا ہے اینٹر کی اوپر ہی مل جائے گا آپ سکوئر بریکٹ یا کرلی بریکٹ دون ایک ہی میں نام بھو کیونکہ سکوئر بریکٹ بھی اسی پر ہے اور کرلی بریکٹ بھی اسی پر زمین کو تھوڑا بہتر کیا اس طرح کر کافی ات آپ اس کو کور کر سکتے کافی ات کافی کافی ات 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 کچھ کچھ پکس یہاں سے بھی اٹھا لیتے ہیں اس پہ کیا محنت ہے اس پہ آٹومیٹ کر دی رہا لیکن محنت کرنے ریزر زیادہ اچھا ہے ایس کمپیٹ ہوگر آپ دیکھیں اس کا جھاڑی کو پیچھے بھی لگتا کہ یہ کھڑے ہوگی ہلیگ ایسا نہیں ہے آپ کو پتہ وہ scene میں محجود تھے اور ہم نے اس کو کلون کر دیا ٹھیک ہے اس طرح سے before and after دکھا رہا آج اچھ یہ اتنا سے ٹکڑڑا رہ گیا ہے تو اگر یہ آپ کو بیلڈنگ ہے بنانا مشکل ہوگا اس طرح کرنیگ کرنا مشکل لگے لیکن اس کو کیسے کر سکتے جیسے اگر میں یہاں پر ایک ریکٹنگل سیلیکشن بنانا اس کے اوپر اور سیم وہ ہی مارا ٹرور میں یوز کرو جو بھی تھوڑی تر پہلا ہم نے تو اگر میں alter کر دوبارہ لیتا ہوں اور تھوڑا زوم کر دیتا ہوں اور یہ جو جا رہا ہے اس کو لیتے وے brush تھوڑا چھوڑا کرتے وے brush چھوڑا کرتے کرلی bracket سے alter کر کے یہاں سے پکسل اٹھا آتا اور یہاں لگا دیتا ہوں اگر یہ cross سے رہا ہے اور اس جگہ پہ لگا رہے cross سے اٹھا رہے یہاں میں کلک کیا ہے اس جگہ سے اٹھا رہے اور جیسے میں left دماغ رکھا ہوئے تو وہ آگے سے اٹھائے جا رہا ہے کافی بہتر ہو گئے کنٹرول 0 ٹھیک ہے اس طریقے سا آپ کافی تک اس کو میچ کر سکتے یہاں بھی تھوڑا کلون کر دیا تاک یہ کافیت تک اور یہ جو تھوڑا سا رہ گیا اس کو کیسے کریں گے دیکھیں یہاں بھی آپ دیکھیں جاڑیا نظر آ رہی ہے آلٹر کبھا یہاں سے پکسل اٹھائیا اور یہاں لگانے شروع کیا سب کو دیکھ آپ اس طرح سے move کر دیکھیں آپ بلکل اس کو بٹھا دیں گے پہلے تو صحیح جگہ پہ پہ نیچے نیچے دکھر آ جائے گے ٹھیک ہے اور یہ جو آپ کا یہ اس کو کرے گا یا بلکل اس طرح آپ نے آ دینے ٹھیک ہے تو کافی تک کلیر ہو جائے گا اور یہ جو تھوڑا برش ہوتا کرتا ہوں کلیر برنٹو کی پول یا کیا یہ چیز اس کو میں یہ پہ دیتا ہوں تھوڑا سا یہ پہ ہو جائے سٹی گو کنٹرول 0 کافی تک بہتر ہو گیا ٹھیک ہے اور اب یہ آرہ آئی گیا اس کو بہیسی کرنے ٹھیک ہے آلٹر کر یہ چھوٹا برش ہوگا بہترین مرک ہونے والا یہ یاد رکھے گا بڑا برش سنبھال مشکل ہوگا فالتو کے ایریاس میں آجائے جو آپ نہیں چاہ رہے تھے لگانا اور چھوٹا برش میں آپ کنٹرول کر سکھو گے ان ایریاس کو درکتوں کو اس طرح لگا گیا اس کو فیل کر دیا ہم سب کو آرہ سب آرہ 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 ایسے اکسر میں نے بھی بنایا ہے ایک میں نے بیچ میں بنایا تھا ایک ایک کرسٹین شاہدی کی تصویر مجھے بیجی کسی میں کہ یہ تصویر میں میری وائف ہے اور وہ کرسٹین کا بندہ تھا ڈیویڈ اس کا نام تھا تو اسے ملے تصویر میں دلہن نے آپ پتے کرسٹین وں کا ڈریس نہیں دکھ رہی ہوتی ہے سیگھ اس کو ریپووو کرنا تھا تو اس کے کتنے پیسے لگایا تھا آپ کو ڈائیس سو ڈالر یہ کام کرنا تھا جو میں نے بھی دکھایا سیگھ وہ جو نیچے لکڑیوں دکھ رہی تھے اس کو صاف کرنا تھا بس جیسے تھوڑی دیکھلے میں نے کر دیکھے دیکھے آپ اتنا کرنے کا مجھے کتنا مل گیا تو کہنے کا مقصد کہ ڈائیس ڈالر کو ملٹیپلائی کرو ڈائیس سے کتنا بنا اتنے روپے مل گیا تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی ٹیکس کا ڈیشو نہیں ہوتا اس پر ٹیکس کرتا ہو کیونکہ آپ رمیٹنس ایک پیسے جو باہر سے آپ آرہ ہے تو اس پہ ٹیکس کو ڈالر ہو ہوتا ہے فائیور پہ یہ ریٹس ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں فائیور پہ سی پر 5 پہ پہ چھو 300 300 ڈالر سے لے 3400 ڈالر تک بھی کم رہے پر project تو یہ یاد رکھے گا تو 5 ڈالر چیز نہیں تو بہر آپ سمجھ لیں پہلے ہم نے جو کونی کی دیم کچھ ایسے کیا تھا اور آپ دیکھ سکتے بی کسی بھی ٹوٹی پھوٹی یمیج کو پھٹی یمیج ہے بیگری یمیج ہے اس کو کیسے ریسٹور کرے گی ٹھیک ہے وہ بہت مزیدار ہونے والا ہے تو اس کو چھوڑنا نہیں کلاس کو جیسے آپ لوگ ریگیلر ہو ایسے ریگیلر رہی گا اگلی ویڈیو میں پھر آپ سمداغت ہوگی تب تک کیلئے جا دیجئے اللہ حافظ